سب سے پہلے خانم جی میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی حضرت علی کی جو شہادت ہے وہ کیسے ہوئی یہ واقعہ پریز بیان کیجئے نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تواسط سے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں عمیر المومنین علی بن عبی طالب کی شہادت کی تازیت پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام حجرت خدا صاحبی اثر والزمان کی خدمت میں بھی تازیت پیش کرتی ہوں جہاں تک ذات عمیر المومنین علی بن عبی طالب کی بات ہے تو ان کا وجود ہمارے لئے ایک سرمایہ ہے اخلاق، ہمدردی، صلاح پسندی، صلاح جوئی اور غریب پروری اور شفقت اور ان کی زندگی ایک مکمل پیکر ہے ہمارے لئے نمونہ ہے ایک ہمارے لئے لیکن اس کے باوجود جو بغزِ علی تھا لوگوں کے دلوں میں تو اس بغز کو ہم نے اکیس رمضان انیس رمضان کی صبح وہ ابرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جب حالتِ نماز میں تھے امیر المومنین اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی پہلی دشتگردی جو ہوئی ہے وہ مسجدِ کوفہ میں ہوئی ہے کہ مسجد میں نمازی نماز ادا کر رہا تھا سجدہ تھا پہلی رکعت کا پہلی رکعت کے سجدے میں امیر المومنین نے سجدے میں سر رکھا تھا اور عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ مسجد میں سویا ہوا تھا اُٹھا سویا ہوا تھا امیر المومنین نے پہلے اسے جگایا تھا کیوں اُٹھا کیوں سو رہا تھا کہ اس نے زہرِ الائل میں بجیوی تلوار اپنے سینے کے نیچے چھپائی ہوئی تھی اور امامِ عالی مقام نے اس کو ہلا کے کہا تھا کہ اُٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے اُٹھ ابھی بھی وقت ہے کہ اس عملِ قبی سے باز آ جا اور پھر امام مسلح عبادت پہ آئے نماز شروع کی اور پہلی رکعت کے نماز کے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جب امام نے سجدے میں سر رکھا تو یہ لئین اپنے آپ کو ستونوں میں چھپاتا ہوا میرابِ عبادت میں آیا اور جیسے امام نے سجدے میں سر رکھا اس نے وہ زہرِ ہلاہن میں بجیوی تلوار مقصد یہ تھا کہ مولا علی کا سرطن سے جدا کیا جائے لیکن علی کی حیبت اتنی تھی مشکل کو شاید ہو جہاں کی کیونکہ وہ یعنی کوئی میدان میں نہیں کر سکتا نہیں میدان میں میدان میں تو کسی کی مجالی نہیں تھی کہ وہ علی کے مدے مقابل آتا علی فاتح خیبر تھے علی فاتح بدر و ہنین تھے خنین تھے خندق تھے کوئی جنگ ایسی نہیں ہے اسی غزوات ہیں رسول کی زندگی میں کہ جس میں علی مولا کائنات مشکل کو شاید ہو جہاں رسول کے ساتھ رہے ہیں اور کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو رسول نہ جیتے ہو کیونکہ جس کا سپز الار علی جیسا مشکل کو شاہ ہو وہ کہہ جنگ کیسے ہار سکتا ہے تو کسی کی جورت نہیں تھی کہ سامنے سے آکے مولا علی پر حملہ کرتا تو حالت نماز میں سجدے میں نمازی کا ساتھ جو شیرِ خدا ہو جو حیدرِ قرار ہو جس کی ذلفکار تلوار ہو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے